بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیرہ مائی دو ہزار بیس بیس رمضان چودہ سو اکتالیس آج بیس رمضان کے آپ کے ساتھ کیش شیر کروں گا سعودی عرب سے آج کرونا ویرس کے کتنے کیس رکار کیے گئے ہیں کس شہر سے کتنے کیس آئے ہیں کتنے لوگاں صحت یابو ہیں اور کتنے لوگوں کی آج وفات ہوئی ہے تو آپ سب بائیوں کو پتا ہے سعودی عرب میں کچھ دنوں سے انیس سو سے زائد ہی کیس رکار کیے جا رکھے ہیں یہاں میں آپ کو بائی ایک بات واضح کرتا چلوں آج وزارت سہت کی طرف سے یہ انانوسمنٹ کی گئی ہے کہ سعودی فیملیز چار سعودی فیملیز رمضان افطاری کے لیے ایک جگہ پر اکٹھی ہوئی تھی تو ان چاروں فیملیوں میں یہ ویرس پھیل گیا ہے کسی ایک شخص سے اس لیے فیملیز کو الاؤڈ نہیں ہے پانچ سے زائد افراد کو کہیں بھی اکٹھے ہوں سعودی عرب میں تو آپ ڈیٹیل ادھر دیکھ لیں یہ بائیس فیصد عورتوں میں ابھی آ رہا ہے ویرس آج کی ڈیٹ کے حساب سے اٹھتر پرسنٹ مردوں میں ہے جی آٹھ پرسنٹ بچوں میں ہے جی اٹھاسی پرسنٹ بالک حضرات یعنی کہ اٹھارہ سال سے زائد عمر کے چار پرسنٹ صرف بوڑوں میں ہے جی تو سعودیوں میں بتی پرسنٹ ہے اور نون سعودی یعنی کہ ہم غیر ملکی بائی ہم میں دیکھ لیں سسٹی ایٹ اٹھا سٹھ پرسنٹ وارث آ رہا ہے تو آج کے کیس اپنی سکریم پر ابھی آپ دیکھ رکھیں ہوں گے انیس سو پانچ کیس آج ارکارڈ کیے گئے ہیں سعودی عرب سے جن میں ریاض سرے فرست ہے چھ سو تہتر کیس کے ساتھ جدہ دوسرے نمبر پر تین سو اٹھتیس کیس مکہ میں دو سو تراسی کیس ہیں جی دمام اکس سو سنتالیس ہے جی الحفوف ستاسٹ ہے جی مدینہ چو سٹھ ہے مدینہ میں آج بہت کم کیس ارکارڈ کیے گئے ہیں حالانکہ مدینہ پہلے تین شہروں میں ہی آتا ہے زیادہ تر تو جبیل جی بھاونکے سے جی تائیف پچاس ہے جی الخوبر سنتالیس ہے جی تبوک میں پینتیس کے ساتھ ہے جی مجمع تیس ہے جی دریا اٹھارہ ہے جی نیچے وہی پانچ سات دس ایسے مختلف شہروں میں چل رہے ہیں تو ٹوٹل ابھی تک سعودی عرب میں جو ہو گئے ہیں جی وہ ہیں جی چورتالیس ہزار آٹھ سو تیس جو کہ پنتالیس ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ان میں سے صحتیاب ہونے والوں کی تداد سترہ ہزار چھے سو بائیس ہے الحمدللہ اور ان میں سے وفاد پانے والوں کی تداد دو سو تہتر ہے تو یہاں میں آپ کو ڈیٹیل بھائی بتاتا چلوں آج وفاد پانے والوں میں نو افراد شامل ہے اور آج صحتیاب ہونے والوں میں تیس سو پینسٹھ افراد الحمدللہ آج صحتیاب ہونے ہیں سعودی عرب میں صحتیاب ہونے والوں کی شرم میں بہت حد تک اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی ہسپٹل کی فسیلٹیز ہیں جو مریض کا خیال رکھتے ہیں یہ بہت ہی اچھی ہیں سعودی عرب میں آپ تمام بھائیوں کو پتہ ہوگا غیر ملکیوں کو کہ سعودی عرب میں کسی بھی غیر ملکی کا علاج اس ویرس کا بلکل فری ہے چاہے اس کے پاس اقامہ ہو یا نہ ہو یا اس پر کسی بھی قسم کا جرمانہ بھی ہو تو ایک پرسنٹ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایک ریال بھی نہیں لے گے گا آپ کا اے ٹو زیڈ اس ویرس کا علاج بلکل سعودی گورنمنٹ کی طرف سے فری کیا جائے گا